پینوراما سینٹر کے تاجروں کو قبضہ گروپ کے خلاف احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا تھانا سیول آئنس میں صدر پینوراما سینٹر شہزاد وقاس بارٹ سمیت دیگر تاجروں کے خلاف مقدمہ درج پولیس نے شہزاد وقاس بارٹ اور دیگر تاجران کو گرفتار کر لیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیز فیاس ملک سے جی فیاس بلکل نیلہ میں یہ واقعہ جو ہے آپ سے کچھ دیر پہلے پینوراما کے باہر پیش آیا جہاں اپنے دفتر پر قبضے کے خلاف پینوراما کے صدر وقاس شہزاد وقاس بارٹ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ احتجاج کیا تاہم جب وہ احتجاج کرتے ہوئے مال روڈ پر آئے اور انہوں نے مال روڈ پر ٹرافک کو بلا کرنا چاہا جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے وقاس بارٹ اور دیگر تاجروں کو اپنی حراست میں لے لیا اور ان کو تھانا سیول لائن میں لے جا کر بند کر دیا زیر حراست تاجروں کے خلاف جو ہے کاروائی کا سلسلہ جاری ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ شہزادہ وقاس بارٹ اپنے دیگر تاجر ساتھیوں کے ساتھ اپنے دفتر پر قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے مگر جب وہ احتجاج کرتے ہوئے مال روڈ پر آئے اور ٹرافک کا نظام انہوں نے بلا کرنا چاہا جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی ہے جی جازمالی یہ بتائے گا کہ ان کو یہاں سے ہٹایا بھی جا سکتا تھا احتجاج کرنے والوں کو گرفتاری کیوں ممکن ہوئی آخر کار بلکل نوید ان کو ہٹایا جا سکتا تھا مگر پولیس نے کچھ زیادہ ہی پھرتی دکھائی کیونکہ اس سے پہلے بھی مال روڈ پر احتجاج ہوتے ہیں ٹرافک کا نظام جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے مگر کسی کے خلاف اس جلدی اتنی جلدی تاروائی نہیں کی جاتی مقدمہ درج نہیں کیا جاتا مگر جب یہ تاجروں کا احتجاج ہوا تو پولیس نے جو ہے آم روٹین سے ہٹ کر پھرتی دکھائی اور جو ہے ان کو اپنے احتجاجہ بقاس کو اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے حراست میں لے کر کھانے منتقل کر دیا میں یہاں آپ کو مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاجر جب سڑک کے درمیان میں تھے تو وہ وہاں پر پورا من احتجاج کر رہے تھے پہلے وہ فٹ پات پر کڑے احتجاج کر رہے تھے اس کے بعد وہ ذرا سڑک کے درمیان یہ بھی بتائے گا کس قانون کے تحت جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے کم زہرہ کرتے ہیں ابھی فیلال انہیں جو ہے مار روڈ پر دفعہ ایک سو چھوٹالیس ناپس ہے اس کے ساتھ ساتھ روڈ بلاگ کرنے کے انظامات ان پر آئیت کیے جارے ہیں مگر ابھی بہضابطہ طور پر کوئی قانونی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ان کو فیلال حراست میں لیا گیا ہے پولیس کے مذاکرات کا سلسلہ پولیس کی جانب سے اور تاجروں کے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے مگر جو تاجر رہنما ہے شزادہ وقاس باٹ اور ان کے ساتھی وہ اس وقت تھانا سیوال لائن پولیس کی حراست میں ہے قبضہ ڈرپ کے خلاف اتجاج مہنگا پڑ گیا تاجران کو شکریہ فیاس ملک اپ ڈیٹ کیا آپ نے